اسلام علیکم مؤسس ناصری نکرام ہیڈے کے زیادہ طور پر جو پیدا ہوتا ہے وہ اسٹریس یا ٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے انگزائیٹی کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس حوالے سے کافی اسنشل آئیلز ایسے ہیں جو اسٹریس کو کم کرتے ہیں ٹینشن کو ریلیس کرتے ہیں موڈ کو کافی حد تک بہتر رکھتے ہیں تو اس موڈ آف ایکشن کے ذریعے اسنشل آئیلز اپنا پازیٹ اثر جو ہے وہ ہیڈے کے حوالے سے رکھتے ہیں تو درد سر ہو یا میگرین کی کفیت ہو تو ان کنڈیشن کے اندر بہت سارے ایسے ایسنشل آئیلز ہوتے ہیں جو بڑے ایفیکٹیو ہوتے ہیں خصوصی طور پر میں آج اس ویڈیو میں پانچ ایسے ایسنشل آئیلز ہیں جن کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ کس انداز میں جا کر آپ کے ہیڈے کو ریلیو کرتے ہیں اور ان کا استعمال جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا چاہیے تو نمبر ون پر جو ہے وہ لیوینڈر ایسنشل آئیل لیوینڈر ایسنشل آئیل جو ہے وہ بڑی خوشبو والی چیز ہے اور یہ ایروم آتھراپی کی حوالے سے اپنا رول جو ہے وہ باقی ایسنشل آئیلز کے اوپر سوپیریر لیبل پر رکھتا ہے اور یہ جو ہے وہ آپ کی جو میگرین کا پین جو ہوتا ہے اس کی سیویئرڈی کو کافی حد تک ریلیس کرتا ہے کم کرتا ہے اور لیوینڈر آئیل جو ہے وہ بلو وائلٹ فلاور سے جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور کافی ایروم آتھراپس جو ہیں زیادہ طور پر یہ کلیم کرتے ہیں کہ لیوینڈر ایسنشل آئیل جو ہے یہ ہیڈے کے حوالے سے بڑا ایفیکٹیو ہے تو کس طرح سے یہ لیوینڈر ایسنشل آئیل سر کے اوپر لگایا جائے تو اس حوالے سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ یہ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ لیوینڈر ایسنشل آئیل خالی جو ہے ڈائریکٹلی کبھی بھی آپ اپنے چیرے کے اوپر اپلائن نہ کریں کیونکہ یہ جو ہے وہ ٹاکسن ہوتا ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے وہ کچھ ڈراپس کسی بھی کیریئر ایسنشل آئیل میں مکس کر کے پھر آپ کبھی بھی اگر سر کی مساج کرتے ہیں یا جسم کے کسی بھی حصے کی مساج کرتے ہیں تو اس انگل میں جو ہے وہ آپ کریں لیکن ایک اس کے ہیڈیک کی حوالے سے یا میگرین کی حوالے سے اس کے استعمال کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہیں کچھ ڈراپس لے کر یہ بوائلنگ وارٹر جو ہوتا ہے ان کے اندر ڈالیں اور پھر وہ بوائلنگ وارٹر جو ہے وہ اپنے قریب رکھ کر انہیل کریں ویپر لیں تو اس انہیل ویپر کرنے سے جو ہے وہ کافی حد تک کہ آپ کا درد چلا جائے گا اور کچھ ڈراپس دو سے تین ڈراپس جو ہیں کسی بھی کیریئر اسنشل آئیل میں مکس کرتے ہوئے پھر وہ آپ سر کے اوپر ڈاریکٹلی مساج کریں تو اس مساج سے بھی جو ہے وہ آپ کے سر کے اندر جو درد ہے وہ انشاءاللہ تالہ جاتا رہے گا لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ لیونڈر اسنشل آئیل جو ہے اس کو اپنی آنکھوں ان سے دور رکھیں اور اپنے موں سے دور رکھیں کیونکہ اس حوالے سے یہ آپ کی آنکھوں کو نقصان دے سکتا ہے یا اگر موں میں جائے گا تو اس حوالے سے آپ کو کافی تکلیف دے سکتا ہے کیونکہ it is toxic for ingestion یعنی کہ یہ اگر موں میں چلا جائے تو یہ ایک زہر پیدا کر سکتا ہے اور ایک ریسرچ جو ہے وہ یہ دکھاتی ہے کہ یہ لیونڈر اسنشل آئیل جو ہے وہ انسائٹی کے لیے اسٹریس کے لیے بہت زیادہ حد تک بہتر ہے اور اس انگل سے یہ جو ہے وہ آپ کے میگرین کی جو فریقوینسی ہے اور جو سیویٹی ہے اس میں کافی حد تک کمی واقعے لانے میں بڑا ہیل فول ہے نیور ٹو پر ہے پیپرمنٹ اسنشل آئیل پیپرمنٹ اسنشل آئیل is also very effective for pain in head سر کے اندر جو بھی درد ہے پھر وہ میگرین کا در دو یا کسی اور قسم کا کوئی در دو تھکاوٹ کا در دو اسٹریس کا در دو ٹینشن کا در دو تو بلڈ پریشر کا در دو تو ان سب دردوں کے اندر جو ہے یہ میڈیسن جو ہے وہ بڑی ایفیکٹ ہے تو یہ جو ہے پیپرمنٹ اسنشل آئیل ہے یہ thousands of years سے جو ہے وہ یہ میڈیسن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جو پیپرمنٹ اسنشل آئیل ہے یہ آپ کے ہیڈے کے لیے بڑا ایفیکٹ ہوئے کیوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ منتھول ہے اور جو ریسرچ ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ یہ منتھول جو سبسٹنسز کے اندر ہے یہ آلسو ایفیکٹو ان ٹریٹنگ میگرینٹس وین اپرسن اپلائیس ایٹ ان جیل فارم تو دہیڈیک یعنی کہ یہ جب جو ہے وہ کسی بھی کیریہ رائل کے ساتھ مکس کرتے ہوئے جیل کی صورت میں اپنے سر کے اوپر آپ رپ کریں گے تو یہ جو سر میں جو درد ہوتا ہے اس کو فریقوینٹلی ریلیز کرنے میں بڑا ہیلپول ہے اور نمبر تھری پر جو ہے وہ روس میری اسینشل آئیل ایک سٹڈی 2015 میں کی گئی یہ سسٹیمیٹک ریویو تھا اسینشل آئیلز کے اوپر تو اس سٹڈی کے دوران یہ منشن ہوا کہ یہ روس میری اسینشل آئیل جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ انٹی انفلمیٹری ایفیکٹس ہیں اور اس کے پاس جو ہیں وہ پین ریلیونگ پرپرٹیز ہیں انٹی انفلمیٹری اور پین ریلیونگ پرپرٹیز ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے جب سر کے اوپر اس کی مساج کی جاتی ہے دو سے تین ڈرابس کسی بھی کیریئر آئیل میں مکس کرنے کے بعد مساج کی جاتی ہے تو وہ سر کے ترد کو کافی حد تک ٹھیک کر سکتا ہے اور نمبر فور پر جو ہے وہ کیمو مائل اسینشل آئیل کیمو مائل جو ہے یہ ٹریڈیشنلی طور پر بہت سارے لوگ جو ہیں کیمو مائل کی ٹی بھی استعمال کرتے ہیں کیمو مائل کی ٹی جو ہے وہ بڑی ایفیکٹو ہے کیمو مائل کی چائج ہو ہوتی ہے بڑی ایفیکٹو ہے اس ریلیکسنگ اور اس کے ساتھ اس ٹریس کو ریلیونگ ایجنٹ کے طور پر بھی یہ کیمو مائل کی ٹی استعمال ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ سودھنگ ایفیکٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ڈسکومفٹ پین ہوتا ہے یا کنجیشن فرام الرجیز یا کول کی وجہ سے جو کنجیشن ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ کافی حد تک یہ ریڈیوس کرتا ہے کیونکہ یہ جو ہے وہ ایک انٹی انفلیمیٹری کے طور پر کام کرتی ہے انفلیمیشنز کو کہیں بھی آپ کی باڈی کے اندر جو ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ریلیو کرتی ہے تو اس حوالے سے یہ بڑی ایفیکٹ چیز ہے اولڈر ریسرچ جو ہے وہ شو یہ کرتی ہے کہ کیمومائل مائٹ ایمپروو سم سیمٹمز آپ انگسائیٹی انڈیپریشن کیمومائل جو ہے وہ آپ کے انگسائیٹی کے جو سیمٹمز ہوتے ہیں یا ڈیپریشن کے سیمٹمز جو ہوتے ہیں یا اسٹریس کے سیمٹمز علامتیں جو ہوتی ہیں تو ان کو بھی کافی حد تک ریلیس کرتا ہے اور ریلیف ملنے میں جو ہے وہ بڑا ہیلپول ہے تو اس حوالے سے زیادہ سر کا جو درد ہوتا ہے وہ انگسائیٹی کی وجہ سے ڈیپریشن کی وجہ سے ٹینشن کی وجہ سے اسٹریس کی وجہ سے یا بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے تو ان میں جو ہے یہ کیمومائل اسنشل آئیل جو ہے وہ بڑا ایفیکٹیو ہے اور اس انگل سے جو ہے یہ آپ کے ہیڈے کو جو ہے وہ ریڈیوز کرتا ہے اور لاسٹ جو ہے وہ یوکلیپٹس اسنشل آئیل یوکلیپٹس اسنشل آئیل جو ہے وہ ٹریڈیشنلی طور پر اس کا یوز ہوتا ہے جب یہ سائنوسائٹس ہوتا ہے یعنی کہ یہ سائنوسس جو ہوتے ہیں ان کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے جس کنڈیشن کو سائنوسائٹس کا آ جاتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی ریسپریٹری علنیس ہے اپر ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے لور ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن ہے اسما کی جو کنڈیشن ہوتی ہے یعنی کہ یہ جو بھی علنیس جو ہے وہ ریسپریٹری سسٹم کے اندر ہوتی ہے تو اس یوکلیپٹس آئیل کے دو سے تین کترے جو ہیں آپ گرم پانی میں جو ہے بوائلنگ وارٹر کے اندر میس کریں اور اس کو انہیل کرتے ہیں تو ان میں کافی حد تک جو آپ کے سیمٹمز یا علامتیں ہوتی ہیں نیزل کنڈیشن کی کولڈ کی فلو کی سینوسائٹس کی ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن کی ٹانسلائٹس کی فیرنجائٹس کی لیرنجائٹس کی ان میں کافی حد تک ریلیف حاصل ہوتا ہے لیکن ایک سٹڈی اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یوکلیپٹس اسنشل آئیل ہے یہ جوائن پین کے اندر جو ہے وہ جو جوائن درد ہوتا ہے تو وہاں پر کسی کیریئر اسنشل آئیل کے ساتھ مکس کرنے کے بعد مساج کرنے سے جو ہے وہ ریلیف دیتا ہے مسل کا پین جو ہوتا ہے اس میں ریلیف ہوتا ہے اور جو نرویس سسٹم کے اندر جو درد ہوتا ہے یعنی کہ اگر مسکولر پین آئے ہیڈ میں تو اسے کے مساج سے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر نرویس سسٹم کے اندر کوئی دیفیکٹ ہے اس حوالے سے درد ہوتا ہے جس طرح کہ ٹرائی جیمینل نیورال جا پیدا ہوتا ہے اس میں بھی سر میں درد ہوتا ہے مگرین کا سر میں درد ہوتا ہے تو اس سوالے سے اس کے مساج کرنے سے درد بھی چلا جاتا ہے اور یہ جو یوکلیفٹس ہے یہ ایک نیوروٹانک کے طور پر بھی مساج کی جاتی ہے اس میں بھی نیوروٹانک کے طور پر بھی کافی حد تک اس میں افادہ آئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی بلڈ پریشر کے لوگ ہوتے تو وہ اگر سر میں مساج کریں سر پر کسی بھی کیریئر اسنشل آئیل سے مکس کرتے ہوئے تو ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول میں آجاتا ہے اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولی اللہ دل آپ کا حام اور ناصر اسلام علیکم